شہر میں چینی کی یکسہ تقسیم کے لیے فیر پرائس شاپس پر اسادزہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی لیکن ان کے ڈیوٹی کو ختم کر کے سکولز کے جونئر کلرکس کو یہ ذمہ داری سوم دی گئی ہے شہر کے بعض مقامات پر کلرک اپنی ڈیوٹیوں پر نہیں پہنچے جس کی وجہ سے اسادزہ ہی چینی کی تقسیم کے فرائے سر انجام دیتے رہے تاہم چینی کی سپلائی کا کوئی شیڈول بھی جاری نہیں کیا گیا جس سے اسادزہ اور شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ڈیوٹی سے انجام دینے والے اسادزہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں آئیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمارے جو اسادزہ کی ان لوگوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور ان کی لسٹ جو ہے افسران بالا کو میکمہ تعلیم کو بھیج دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے آلٹرنیٹ جو ہے وہ کلیریکل سٹاف کی ڈیوٹی لگائی جائے لیکن ابھی تک ہم سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا نہ ریٹن بھیجا ہے نہ ایفون کیا ہے کام سفر ہو رہا ہے اور یہ جو ایکزیم میں ہمارے وہ قریب ترین ہیں اور بچوں کا بہت حرج ہو رہا ہے سیشن پیک پہ پہنچا ہو رہا ہے ایڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن محمد اشد نے بتایا کہ ایسادہ کی ڈیوٹی ختم کر کے نو سو کلرکز اور نائب کاسٹوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تاہم کوئی ٹیچر تعلیم اداروں میں پڑھانے کی بجائے چینی کی تقسیم پر ڈیوٹی دے رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی جب ہم نے ٹیچر کی دیوٹی ہم نے لگائی کونی وہ اگر کوئی وہاں پہ جا کے جو ان سے ڈیوٹی کو لے رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں یا ہماری جو آرڈر ہیں ان کی وائلیشن ہیں ان کو ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے اور جو کلرکل سٹاف ہے یا منیسریل سٹاف ہے ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے اور ہیڈ کے دریئے بھی انفارم کر دیا گیا ہے اور نوٹیفائی بھی کر دیا ہے تو ان کو اگر کوئی وہاں پہلے تو یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے یہ قومی کاسٹ کے لئے ہم لوگ یہ فائٹ کر رہے ہیں تو اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا شہر میں چینی کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لئے محکمہ تعلیم کا حکومت پنجاب سے تعاون یقینین قابل تحسین ہیں وہیں تعلیم کے شعبے میں لاکھوں طلبہ طالبات کے مستقبل کا جواب دی بھی ہے کیمروین عدیم بھٹی کے ساتھ امن تاہر سٹی ٹوٹی ٹو